مرادباد عیدگاہ میں نواز کے دوران ہوئے ابدرب میں مارے گئے مسلمانوں کے انصاف دلانے کے لیے انڈین مسلم لیگ کا جلہ کلیکٹ ریٹ پر پرداشن اتبہ دیش کے جلہ مرادباد میں آج انڈین یونین مسلم لیگ سے جڑے کارے کرتا ہوں اور پتہ ادھکاریوں نے مرادباد کی جلہ ادھکاری کے مادیم سے راستپتی کو ایک گیاپن دے کر مانگ کی ہے کہ آج کے دن 13 آگس 1980 کو مرادباد میں عیدگاہ گولی کانڈ ہوا تھا اور اس عیدگاہ گولی کانڈ میں سیکڑوں بے گناہ وہ ماسوم مسلمان عیدگاہ میں نواج پڑھتے ہوئے ابدرب کے دوران مارے گئے تھے اور اس معاملی کی جانچ آج تک نہیں ہو پائی ہے اور دوشیوں کو سجا بھی نہیں ہو پائی ہے انڈین یونین مسلم لیگ کے راستے سیکھت کوسر حیات خانے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ آج بیاریس بہش کے بعد بھی عیدگاہ میں نواج پڑھتے ہوئے مارے گئے بے گناہ مسلمانوں کو کوئی انصاف نہیں ملا اور گولی کانڈ کرنے والوں کو کوئی سجا نہیں ملی ہے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ مردباد عیدگاہ گولی کانڈ تیرہ آگس انیس سو اسی کی اچھ اس طریعے عدالتی ہے جانچ کرائی جائے اس گولی کانڈ کے مسلمانوں کے خلاف مقد میں قائم کر کارباہی کی جائے یہ تیرہ آگس انیس سو اسی کو جو ایک عیدگاہ براداباد کے اندر جو زبردست مسلمانوں کا نرسن ہار ہوا تھا قتل عام کیا گیا تھا اس سنسلے میں ہم برابر چوالی سال ہو گیا ہیں اس بات کو برابر ہم ہر سال حکومت سے انصاف کی مانگ کرتے ہیں کہ حکومت انصاف کرے افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت ایک آئیوگ بنایا گیا تھا اور اس جسٹس آئیوگ نے سکسین آئیوگ نے اپنی ریپورٹ بڑی کچھ طریقے سے دی تھی جس کا کسی کو پتہ نہیں چلا ایک ٹی تھری میں وہ ریپورٹ دے دی گئی اور اس کو ایک سیاسی حربے کے طور پر یوگی جی نے استعمال گیا اور چالیس سال کے بعد اس کو اسمبلی کے پٹل پر رکھا چالیس سال کے بعد وہ ان کا اپنے ایک سیاسی حربہ تھا اس سے وہ کچھ سیاسی مفاد حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن افسوس ہے کہ اس کا سیاسی مفاد حاصل نہیں ہوا لیکن مسلمانوں کو انصاف دینے کی کوئی منشا نہیں کی اس لیے سیاسی پٹل پر رکھنے کے بعد بھی اس ریپورٹ کو کوئی ایکشن اس کے اندر نہیں ہوا اور اس ریپورٹ کے سامنے آنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ ایڈ بیڈیسٹریشن کو کلین چٹ دی گئی اور کچھ مسلم لیڈروں کو اس میں نامزد کر دیا گیا کہ ان مسلم لیڈروں نے یہاں فساد کرایا تھا دراصل سب کو معلوم ہے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ فساد نہیں تھا پولیس ایکشن تھا نماز پڑھتے ہوئے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلائے گئی تھی اور گولی چلانے کا کوئی جواز نہیں تھا کسی بھی طرح کا لیکن صحیح ڈھنگ سے اگر انکواری ہوتی تو اس کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکل کر سامنے آتا لیکن وہ انکواری بند کمرے کے اندر سکسین آئیوک کے ذریعے کرائے گئی اور حکومت نے اپنی اس کو کیا حالانکہ اس وقت کانگریس کے حکومت تھی لیکن کانگریس حکومت نے بھی مسلمانوں کے ساتھ اس وقت انصاف نہیں کیا آج میں ہماری نیم مانگ یہ ہی ہے کہ بیچ پیچ میں ہمارے پاس 2016 میں بھی سنٹرل گورنمنٹ سے لیٹر آئے ہیں کہ ہم اس کا سنگیان لے رہے ہیں اس کے بعد 2022 میں پھر مرکزی حکومت کی طرف سے اور سنکھیک آیوک کی طرف سے ہمارے پاس لیٹر آئے کہ ہم اس کا سنگیان لے رہے ہیں لیکن اس سنگیان کی کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھی ہمارا کہہ رہا یہ ہے کہ اس اتنے بڑے دیش کے اندر اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اس کی کھلی عدالتی انکواری ہونی چاہیے دوبارہ کھلی عدالتی انکواری کم سے کم چاہے چالیس سال ہو گیا چوالیس سال ہو گیا لیکن دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہونا چاہیے کہ وہ جو نائنصافی ہوئی ہے آخر کس نے کی تھی کیوں کی تھی آخر بولی کیوں چلیتی کم سے کب یہ چیز سامنا ہے ہم پھر دوبارہ ہم یہ مانگ کر رہے ہیں اس میں کہ دوبارہ اس کی عدالتی انکواری ہو جو مجرموں کی نشان گئی ہو چاہے وہ مر گئے ہو لیکن نشان گئی ہو کہ کون مجرم تھا اور اسی طرح جو وارسین ہیں ان وارسین کو جو ایک طریقہ ہے پورے دیش کا اور یہاں کے حکومت کہ بھئی ایسے واقعات میں وارسین کو محافظہ دیا جاتا ہے مراد آباد میں وہ محافظہ بھی نہیں دیا گیا تو ہم ہم آج بھی مانگ کرتے ہیں کہ جو وارسین نے ان کو محافظہ دیا جائے اور ان کو بہترین کرتے ہیں مجرم ان کو سکر آتی جائے بہترین